اسلام علیکم امید کرتا ہم آپ سب حیریت سمجھے آج کی ویڈیو انگلیز کے ریمبر کے کلاس نائٹ ٹین پسٹ ھیر سیکنڈ ھیر ایڈ کلاس سب کے لیے بہت ہمسی گوز کے لئے آسے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس میں سے ہمسی گوز بن کے آتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائپس آپ پروناؤں دیکھتے ہیں نا پروناؤں کی یہ ہی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور وہ کون بہن سی ہیں ان کی بہجام کیا ہوتی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹائپس آپ پروناؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے ٹائپس آپ نام وہ وارڈ جو نام کی جگہ اسطمان کرتے ہیں اسے پروناؤں کہتے ہیں خیلی کا سب سے پہلے تو اس کی جگہ آبے کیا ہے کہ آج dampن کی جگہ آبے کیا آج دست پروناؤں تو نام کے جگہ آج جو وارڈیوز کرتے ہیں اسی کو پروناؤنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے بھی لکائی کے مارے کسی بھی سبجیکٹ پروناؤنٹ ٹھیک ہے ہی شی آئی ہوای یو دے ان کو سبجیکٹ پروناؤنٹ کہتے ہیں کیوں کیوں کی یہ سبجیکٹ کے جگہ پر استعمال ہوتے ہیں for example میں کہتا ہوں ali is a ali is a good boy اب ناؤن کو میں سبسٹیوٹ کر رہا ہوں ناؤن کیا میں سبسٹیوٹ کیا کر رہا ہوں اور میں دوسرے سینٹ آم دیکھاؤں گا he is a good boy لیکن ناؤن کو پیار کیا ہوں یہ ناؤن تھا اس لئے میں سبسٹیوٹ کر دیا he ہی کیا مارے پاس پرونان تو پرونان کا مطلب بھی یہ ہے سبسٹیوٹ آپ ناؤن اس کا پرونان اس لئے میں کہتا ہوں she is a good girl i am a good boy we are good you are good they are good یہ سارے کہلاتے ہیں سبسٹیوٹ کر رہا ہوں تو سرمز بھوز میں پوچھا جا سکتے ہیں آئی گرامر میں کیا ہوتا ہے آئی وہ گرامر میں سبسٹیوٹ کر رہا ہوں کہتے ہیں کیونکہ یہ سبسٹیوٹ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں دوسری ٹائپ اس کی پوسٹیوٹ کر رہا ہوں پوسٹیوٹ کر رہا ہوں کا مطلب ہے جس پہ آپ کا اختیار ہو جو چیز جس طرح میرا میری میرے تو اس پہلے پوسٹیوٹ کر رہا ہوں دیکھیں اس کی دو کٹیگریز ہوتی ہیں ٹو کٹیگریز ہوتی ہیں پہلی کٹیگری his our our your there دوسری کٹیگری his کا his our 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 there so یہ استعمال کا سلی کرتے ہیں جس میں آپ کا اختیار ہو ٹھیک ہے جو چیز آپ کی ہو تو اس کے لئے ہمیں ڈیوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح دیکھیں میں کہتا ہوں یہ کتاب میری ہے یہ کتاب میری ہے اور دوسری سنٹر میں کہا رہا ہوں یہ میری کتاب ہے یہ میری کتاب ہے آپ دیکھیں دونوں کی ڈیفرنس کی ہے یہ کتاب میری ہے دیکھیں دیکھیں جب میری کے ساتھ کچھ بھی ڈائے میری اگلیٹا آجائے تو وہاں پہ ہم سیکنڈ کٹیگری یوز کریں گے ٹھیک ہے پوسیس ہے پرنام کی سیکنڈ کٹیگری جب میری کے ساتھ کوئی ابجیکٹ یا کچھ چیز لگ کے آجائے تو وہاں پہ ہم پرنام کی فرسٹ کٹیگری یوز کریں گے کیسے دیکھیں دیکھیں پہلے سنٹر یہ کتاب میری ہے کیوں کہ this book is mine this book is دیکھیں کونسی کٹیگری یوز کریں گے یہ کتاب میری ہے اور دوسرے ساتھ ہے دیکھیں یہ میری کتاب ہے this is my book this is this is my book دیکھیں سمجھ جا رہی ہے یہاں تے دیکھیں 2nd کٹیگری یوز ہو رہی ہے پوسیسے پرنام کی اور اس سنتیم پہ پوسیسے پرنام بھی 1st کٹیگری یوز ہو رہی ہے this is my book 2 ڈیفرنسیم جب میری اکیڑے آجائیں تو وہاں پہ ہم 2nd کٹیگری یوز کریں گے جب میری کے ساتھ کوئی چیز لگ کے آجائیں جب میری کے ساتھ کوئی چیز لگ کے آجائیں تو وہاں پہ ہم یوز کریں گے 1st کٹیگری پوسیسے پرنام کی تو آپ نے یہ یاد رکھیں his, how, my, our, your, their ان کو کہنے پوسیسے پرنام یہ ایک سکوز میں آنے والے کوششن ہیں 3rd کی طرف چلتے ہیں objective پرنام objective پرنام کون سے ہوتے ہیں جو object جگہ پہ آجائیں for example him, how, me, us, you, them ان سب کو کہتے ہیں objective پرنام کیوں کوئی object جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تو دیکھیں کیسے میں کہنا ہوں علی میرے ساتھ ہیں علی میرے ساتھ ہیں دوسرا چلتے کہنا ہوں وہ علی اس کے ساتھ ہیں علی اس کے ساتھ ہیں دیکھیں علی میرے ساتھ ہیں علی is with me علی علی is with me علی اس کے ساتھ ہیں علی is with him علی is with دیکھیں دونوں sentence کے اندر کونسا پرنام جیسے ہو رہا ہے objective پرنام یہ آپ کو پہشان بند ہو می مجھے ہم اسے تو می یہ بارے پاس کیا objective پرنام اور ان کے بارے پاس objective پرنام پرنام اور ان کے بارے پرنام اس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک objective پرنام جیسے ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر میں اس یوں کہتے ہیں objective پرنام کیوں بھی objective پرنام آپ کے استعمال ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہیں reflexive یا intensive پرنام ہم ہر 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 چھیک ہے یہ ساتھ ہیں ایک reflexive پرنام یا intensive Corona دیکھیں میں کہتا ہوں خود نہ اور جائے گا خود نہ اور جائے گا دوسرے سینٹر میں کہتا ہوں خود ہی نہ اور جائے گا خود ہی نہ اور جائے گا دیکھیں دونوں میں کیا ڈیفلیس ہے خود نہ اور جائے گا یہ نارمہ سینٹرنس ہے علی خود تہہر ساگئے گا خود ساکھتے آپ کو پیئے نہ جائیں یہ کسی اور کو بیٹ کے بazon جگہ دیں اس میں چوائز ہے لیکن دوسرے سینٹینس کے اندر علی خود ہی تہہر سایہ گا اس میں چوائز نہیں ہے آپ علی کا خود ہی تہہر سا کر سیا لے تو اس سینٹینس کے اندر بار پر زور ہے اسے لیے لیکن ہیں سینٹینس انگリואیس بنائیں کیوں آپ کو سمجھ دیں لیکن علی خود تہہر سایہ گا ج گے گو ٹو لاہور اب خود جائے گا خود جائے گا himself کیا ہوگا himself علی خود ہی لاہور جائے گا آپ کے سینٹیمز میں بات کے ترزور ہیں تو یہاں بھی کیا ہوگا وہ سبجیکٹے پرولانگ کے فوراں بات چیو کریں گے کیسے لیکن علی علی himself علی himself will go to لاہور ٹھیک ہے علی himself خود ہی لاہور جائے گا جو himself آر اینڈ میں اس کو کہتے ہیں reflexive پرونانگ پرونانگ اور اگر سبجیکٹے پرونانگ 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 اس intrinsic اس کے لئے ہن نے لکا سکتے ہیں these are books اور آر اینکی طرف کرنوں و دیکھ سکتے ہیں ثم count سمجھے نیکسٹ انڈیفنیٹ پرناؤن اور اس کے لئے ہوتے ہیں اس کے لئے ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں انڈیفنیٹ پرناؤن ہم کس طرح سمائل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اسمائل کرتے ہیں بڑی بات کو سمیڑھنے کے لئے جیسے ہمیں کہتا ہوں آلی is a nice boy بابر is a nice boy توہید is a nice boy دیکھر تائم لگنے ہیں اب ان تمام ورڈس کو ایک ورڈ کے اندر بیان کرنے کے لئے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں indefinite pronoun ٹھیک ہے لیکن اگل آلی is a nice boy بابر is a nice boy تو ٹائم لگ رہے ہیں اب ان تمام ورڈ سنٹینس کو ایک ورڈ میں بیان کرنے کے لئے ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں اسے indefinite pronoun کہتے ہیں اس طرح آل 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 لائز سب اچھے ہیں آر آر لائز سب اچھے ہیں جسے دیکھیں بوت میں کہتا ہوں آلی اور بابر بھائی ہیں اب ان دونوں کو ایک ورڈ میں بیان کرنے کے لئے جو ورڈ استعمال کریں گے اسے کہتے ہیں indefinite pronoun دیکھیں میں کہتا ہوں بابر 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 آئے کیا ہوتا ہے گریابر کے اندر پرونان اور کچھ سو پرونان سبجیکٹیو پرونان سبجیکٹیو یہ بھی سبجیکٹیو پرونان ہے ایم کیا ہمارے پاس ہلپی مار اے کیا ہوتا ہے گریابر کے اندر اے جو نے آرٹیکلز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو نیسٹ ویڈیو سکھاؤں گا تو اے ہمارے پاس آرٹیکلز ہوتی ہیں اور آرٹیکل دو دانہ کیا ہوتی ہیں دیفیٹ اور دیفیٹ آرٹیکلز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں اب گوڑ کے ہمارے پاس گوڑ ہمارے پاس اجیکٹیو ہے اجیکٹیو کیوں کیوں بھی ہی ناؤن کو بیان کر دیں اب وی کے ہمارے پاس کامل ناؤن دیکھیں وہ ورڈ جو ناؤن کو موڈیفائی کریں یا ڈسکرائب کریں اسے اجیکٹیو کر دیں تو ویڈیو گھینٹ تک دیکھیں اور اگر چینل آپ نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور دوستر کناز شیئر بھی کریں تو اس میں سے لازمی دو ایم سی کوز ملکے آتے ہیں کلاس نائٹ اور ٹینٹ کے اندر اور ایڈ کلاس نے بھی تینکیو اللہ حافظ